اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی رنگینو چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ پورے ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت جو ہے اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پر اقدامات کر رہی ہیں پورے ملک میں لاگ ڈاؤن کیا گیا ہے پورے ملک میں لاگ ڈاؤن کیا گیا ہے اور بازار تجارتی مراکز اور دیگر چیزیں بند ہیں اور تمام تجارتی سرگرمیاں بھی محتل ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے اور جو سندھ حکومت کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں اس میں ابھی تک عوام سنجیدہ نظر نہیں آ رہے چونکہ سڑکوں پر لوگ موجود ہیں گلیوں میں لوگ موجود ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کچھ میں اس وقت کورنگی کے علاقے میں موجود ہوں یا ہم کچھ لوگوں سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کیا حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ان کی نظر میں ٹھیک ہیں کیا ان کو راشن مل رہا ہے جو حکومت نے سندھ حکومت نے اور گورنر سندھ نے جو اعلان کیا تھا وہ ان کو مل رہا ہے اور وہ کتنے مطمئن ہیں اس محول میں اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں آپ سے درخواست کروں گا میں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے جی اسلام علیکم آپ کا نام سید توصیف حسین نام ہے میرا سید توصیف صاحب یہ بتائیے کہ کیا جو گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں لاکڈاؤن کے حوالے سے اور دیگر جو اقدامات ہیں بازار بند ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں الحمدللہ کیونکہ گورنمنٹ کی جو بات ہے اس میں عمل کرنا ہمارا فرض ہے تو اس میں میں مطمئن ہوں مگر مجھے تھوڑی سی گزارش یہ ہے گورنمنٹ سے کہ اگر وہ جو چھوٹے پہمانی کے جو لوگ ہیں جیسے مثال کے طور پر ٹی وی میکینک ہو گیا یا پنکھے بنانے والا ہو گیا جو کم لوگ ہوتے ہیں اکیلے اکیلے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کو اجازت دیں تو تاکہ روزگار میں ان کے کچھ کام کاج میں ان کی زندگی کا پیہ چلنے میں آسانی ہوگی یہ میرا خیال ہے ویسے ہمارے وزیرعالہ اور وزیرعظم سے میری گزارش یہ ہے کہ لوگ جو تمام چیزیں بند ہونے کی وجہ سے بہت متاثر ہو رہے ہیں اور کھانے پینے کے لیے بہت پریشان ہو رہے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ایک ہفتے میں میرا خیال ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا اچھے حکومت سن نے ابھی جو ہے مزید سختیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے چونکہ وہ لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے اور سڑکوں پر بھی ہیں گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا گئیں گے نہیں دیکھیں کرکٹ جو کھیل رہے ہیں بچے ان کو ابھی میں نے دیکھا تھا یہاں پر ہی پولیس والے آئے اور ان کو پکڑ کے ان کے بلے وغیرہ لے کے چلے گئے اور ان کو تنبیل کر کے گئے اس کے بعد سے کوئی بچہ نہیں کھیل رہا اور رہا سوال یہ ایسی یعنی کے تجویز بنائیں جس سے کہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے اور یہ ہم وابا سے بھی محفوظ رہے ہیں جی اچھا کیا اگر کرفیو لگا دیا جائے نہیں یہ تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اس میں جتنا وائرس سے نہیں مریں گے اس سے زیادہ غربت سے مر جائیں گے لوگ کیونکہ غربت جو ہے وہ آپ کا جو ہے نا تمام جرائم کو اور تمام پریشانیوں کو اور تمام مسئبتوں کی ایک جڑ ہے سمجھ لیں غربت آپ کشال ہوں گے تو جرائم نہیں ہوں گے جو چور ہیں یا بدماش ہیں جو بھی نکلے ہیں تو اس کے پیچھے آپ بیک سائیڈ پر جا کے دیکھیں گے تو ان کے پیچھے غربت نظر آئے گی تو اگر ہم یہ غربت کو ہی اور مزید ٹائٹ کرتے جائیں گے تو جرائم بڑھیں گے ناظرین یہ تھے توصیف صاحب ان کا یہی کہنا ہے کہ جرائم میں اضافہ ہوگا اگر کرفیو لگایا گورنمنٹ کے اقدامات کی بھی یہ کو خیر مقدم کر رہے ہیں اور سرا رہے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ لوگ جو ہے ان میں اویرنیس آ چکی ہے اور وہ اس حوالے سے کافی احتیاط کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاتون بھی موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کیا یہاں جو ان کے علاقے تک کوئی راشن وغیرہ پہنچا ہے چونکہ حکومت سندھ نے اعلان کیا تھا ایک نمبر بھی دیئے تھے گورنر سندھ کی جانب سے بھی ایک نمبر دیا گیا تھا کہ وہ لوگ میسج کریں اور ان تک امداد پہنچے گی تو میں یہاں یہ پوچھوں گا کہ کیا امداد ملی ہے آپ کو اسلام علیکم میں اللہ اللہ ٹانس سے بول لی ہوں یہ امداد کے سسلے جو چل رہے ہیں فون نمبر ضرور دے رہے ہیں کسی کو کوئی امداد نہیں دے رہے ہیں کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں اپنی اپنی کہہ جا رہے ہیں لوگ فون کرتے ہیں فون اٹھاتے نہیں ہیں ان کو حق ملا ہے جن کو نہیں ملنا چاہیے اور جنہیں ملنا چاہیے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے پریشان ہیں کھانے پینے سے ہر چیز سے پریشان ہو رہے ہیں بچے پریشان ہو رہے ہیں پرائیوں سے پریشان ہو رہے ہیں یہ کئی ملک اور طبعہ برباد کرنے کا طریقہ بنا لیا ہے لوگوں نے یہ آئی سلام اس طرح انسان کو طریقے سے سمال کے لے کے چلو نا بیماری ہے تو آنے جانے والی چیز اگر اللہ کی طرف سے یہاں بھی گئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ دور کرے گا کیوں نہیں کرے گا دور ہو لیکن اپنے آپ کو سمال کے چلو لوگ کھانے کو دو لوگ کاروبار تم نے بند کر دیئے جس سے ہر بندہ پریشان ہو چکا ہے کہ کس طرح مرد گھر میں بیٹھے مردوں کو پتا ہے نا جس طرح گھر کو لے کے چل رہے ہیں وہ مرد ہی جانتے ہیں عورتے جانتے ہیں کس طرح چلا رہے ہیں لیکن طریقے سے تو لے کے چلو نا تم تو گھڑیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہو رہے ہیں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں گریبوں کو کوئی تو حق دو کہ ہم دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں چوڑی سے دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں ہمیں تو نہیں دیکھا ہم تو خود گریب آت بھی ابھی تک کچھ بھی ہمیں نہیں دیا ہے لوگوں نے ہم کس کو بولے جا کے وزیراتوں کو بولے جا کے دے رہے ہیں لوگوں کو دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ ہم لمبر دے رہے ہیں کوئی لمبر نہیں اٹھاتے سب دکھاوا ہے یہ سارا کا سارا دکھاوا ہے کوئی لمبر نہیں اٹھا رہے ہیں ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سب دکھاوا ہے گورنمنٹ نے جو نمبر دیئے تھے ان پر کوئی رسیو نہیں کر رہا نہ کوئی میسیج وہاں پر پہنچ پا رہا ہے اور نہ وہاں سے کوئی جو ہے ہم تک امداد پہنچ رہی لوگ پریشان ہیں ظاہر ہے روزانہ کی عجرت کمانے والے ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہیں جی آپ کا نام اسلام علیکم میرا نام اسلام محمود ہے اور میں اللہ والٹون کے رائش ہوں اور یہ راشن کے بارے میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ راشن کسی غریب کو نہیں ملا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں ان اپنے بندوں کو خاص دے رہے اور غریبوں کو راشن نہیں دے رہے اچھے یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں لگایا حکومت تو بار بار کہہ رہی ہے ٹی وی پر پیغام چل رہے ہیں ماسک کیوں نہیں لگایا یہ ماسک انہوں نے سٹوک کر کے رکھا ہے غریبوں کو دے نہیں رہے اور ماسک پچاس روپے کے ملے گھریب آدمی کہاں سے خریدے گا بتا یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ پچاس روپے کا ناظرین ماسک مل رہا ہے اور سو روپے کے دو ماسک ہیں اور اس میں کوئی ریایت نہیں ہے اچھے یہ بتائیے کہ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے جو لاک ڈاؤن وغیرہ کیا ہے یہ درست ہے یہ لاک ڈاؤن تو کیا ہے لیکن پھر بھی کاروبار بند ہے اس کی وجہ سے سارا کاروبار بند اس لیے کہ بھائی کمانے والے تو ہم ہی ہیں ایک دن جاتے دو نہیں بھی جاتے اور اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے کاروبار کننا چاہیے بھی اس چاہیے اچھے لاک ڈاؤن ظاہر ہے وہ تو ہماری حفاظت کے لیے گورنمنٹ کر رہی ہے نا یہ سب کچھ تو وہ اچھی بات ہے لیکن لوگ جو بے روزگار بیٹے ان کے گھر میں تو راشن دیے جائے پیسے دیے جائے مہینے کے تاکہ وہ اپنا خرچہ تو چلا سکے اچھے آپ یہ بتائیں وہ تو گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے نا ایس ایم ایس کریں اور ہم دیں گے کچھ لوگوں کا شکوہ ہے کہ وہ ایس ایم ایس جو ہے نہیں ان تک پہنچ رہے یہ اب فون نہیں اٹھا رہے آپ نے کوشش کی جی بلکل کوشش کی میسیج کیا لیکن جواب کوئی نہیں آرہا راشن ہے نکیرے ختم ہو چکے بلکہ سٹوک میں اتنا راشن رکھا انہوں نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا بلکل ہمیں راشن نہیں آرہے بجی تو ناظرین ان کا کہنا ہے کہ راشن نہیں آرہا اور جو ہے اپنے لوگوں کو شاید دیا جا رہا ہے اور اپنے لوگوں کو اس حوالے سے مستفید کیا جا رہا ہے تو بہرحال ان کا یہی کہنا ہے کہ ماسک بھی مہنگے ہیں ایک غریب آدمی کہاں سے غریدے جی بھائی آپ کا نام شہزاد احمد شہزاد صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیے آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہو ماسک ابھی گھر پہ اتار کے آئے ہوں باہر نکلو دو اچھا باہر کے لیے ہی تو کہا جا رہا ہے آپ گھر پہ رکھ کر آگئے گھر پہ رہ گیا ابھی اچھا تو اچھا یہ بتائیے کہ جو گورنمنٹ آف سندھ اتنے عرصے سے کوششیں کر رہی ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بڑے اچھے کام کر رہی ہے سندھ حکومت خاص طور پر چونکہ جب یہ کرونا آیا تو اس نے فوری طور پر جو ہے اگنامات کرنے شروع کر دیئے تھے آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ہمیں تو کوئی ایکشن نظر نہیں آیا ہمیں تو کوئی بہتری نظر نہیں آئی نہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں اچھا یہ گورنمنٹ نے راشن کا بھی اعلان کیا تھا یہ بتائیے کہ آپ ہمیں کوئی پتہ نہیں راشن کا آپ نے کوشش کی انہوں نے تو نمبر دیئے ہوئے تھے ہم نے تو کیا میسج کوئی جواب نہیں آیا اس کا کوشش بھی کیا ہم لوگوں نے کوئی ایسا رسپونس نہیں آیا ہم تو گھروں میں بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا آپ کیا روزانہ عجرت کمانے والے ہیں یا کوئی مہانہ کوئی تنخواہ آپ کو ملتی ہے روزانہ کرنے والے ہیں روزانہ عجرت والے ہیں اچھا کتنے ڈیلی کتنے روپے دہاڑی کمالے ہیں دیلی پانچ سو روپے دہاڑی کمالے ہیں اچھا پانچ سو روپے تو پندرہ ہزار روپے بنتے ہیں اس میں کیسے گزارہ ہوتا ہوگا بس گزارہ کرتے ہیں کرنا پڑتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے آپ نے تو ویسے کہہ دیا ہے کہ آپ اس سے ناخوش ہیں اور کوئی ایسا اقدام دیکھنے میں نہیں آرہا لیکن جو لاگ ڈاؤن کی ہے دکانے بند ہیں تو وہ کیا آپ نے سمجھتے کہ وہ حکومت آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہ رہی ہے وہ تو جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں ہمارے لیے کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کی بھی پریشانی ہیں وہ کہاں سے پوری کر رہے ہیں ہم لوگ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور بھی مسئلے مسائل پہ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کا مسئلہ ساتھ ساتھ ہیں ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ ظاہر ہے یہ روزانہ عجرت کماتے ہیں حکومت کے اقدامات اپنی جگہ کہ وہ لاگ ڈاؤن کر کے لوگوں کو امراض سے بچانا چاہتی ہے لیکن یہ روزانہ کی عجرت کمانے والے ہیں گھر پر بیٹھے ہیں ان کو نہ راشن ملا نہ دیگر کوئی حکومت کی طرف سے سہولت ملی ہے تو یہ پریشان ہے اس حوالے سے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیئے ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں جی آپ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کرونا کے حوالے سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے السلام علیکم احتیاطی تعدابیر میں یہ اختیار کر رہا ہوں کہ گھر سے بہت کم بھار نکلنا جس اس طرح حکومت نے کھا کے گھر میں بیٹھے رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہوا ہے تو میں جس طرح حکومت نے اس طرح تقریباً 50 ڈو 60 پرسنٹ لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں حکومت نے جو کا عمل کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہی بات جس طرح سب نے کہی ہے کہ گھر میں تو بیٹھے ہیں لیکن گھر میں بیٹھ کے مندہ کھائے گا کہاں سے جو روزانہ کے کمانے والے ہوں کیا کریں گے ہم سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ہم سکول جانا ہوتا ہے کالیج وغیرہ کے ہوتے ہیں تو اس طرح کے اب چھوٹیاں ہو رہی ہیں تو پرائی کا لوس ہو رہا ہے اور جو چھوٹے بچے ان کا تو کچھ زیادہ ہی لوس ہو رہا ہے فائنل اگزیم چلے تو وہ ختم کر دی ہے تو آگے بولنے کہ ایگزیمنیشن فیس لے کے آگے کر دیں گے تو اس طرح بچے کہاں قابل بنیں گے اچھے یہ بتائیں کہ چلیں یہ مسائل تو ہیں ناظرین کہ یہ گھر پر بیٹھے ہیں اور تعلیم کا لوس ہو رہا ہے لیکن یہ گھر پر کیسے وقت گزارتے ہیں کیا کچھ پڑھ بھی رہے ہیں یا ایسے ہی صرف وقت پاس ہو رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پڑھ بھی رہے ہیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ختم ہو اور عوام کو روزگار ملے اور لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے یہ وائرس کا خاتم ہو چلیں جی ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ وائرس کا خاتم ہو اور یہ لوگ ڈاؤن بھی ختم ہو کیونکہ اس سے پورا ایک سسٹم متاثر ہے ایڈوکیشن کا جو ان کا سلسلہ تھا وہ بھی رک گیا ہے جی آپ کا نام محمد آمیر نام ہے میرا آمیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تو ماسک نہیں پہنا رہا آپ کا انٹروی دیکھ کے اس لئے بغیر ماسک کے گھر سے نکل آیا ہوں اچھا ماسک کیا گھر پہ چھوڑا ہے ہاں ارے بھائی وہ تو کہا گیا ہے کہ ماسک باہر پہن کر نکلے آپ گھر پہ رکھا ہے لیکن وہ جو بیمار ہیں جن کو نزلہ ہے یا زکاں میں وہ لازمی پہنے جو بلکل صحیح ہے سہتیاب ہے وہ نہ پہنے اچھا یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں ہاں بلکل تھوڑا سختی لانی چاہیے کیونکہ یہ یہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہے اللہ والا ٹون میں اور لوگ باہر نکل رہے ہیں دوسرا چیک بیلنس نہیں ہے یہاں پہ موبائل آتی ہے کوئی ہے نا کیا کہتے ہیں خاص طور پر راشن کی دکان پہ وزیراعالہ سندھ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ راشن کی دکان ہو پہ چیک بیلنس کر رہے ہیں ریٹ لسٹ لیں ایک ہزار روپے میں جو سمان آتا ہے وہ اب دو ہزار روپے پہ پہنچا اپنی مرضی کے ریٹ دکاندار دے رہے ہیں ہر چیز کا کوئی چیک بیلنس نہیں ہے اور میں وزیراعالہ سندھ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں ان پہ سختی لائیں ہر طرح سے لیکن اس کے ساتھ راشن بغیرہ کا بڑا مسئلہ ہوا ہے راشن تو گورنمنٹ دے رہی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اسیمس کریں آپ نے اسیمس کیے نہیں نہیں راشن جو لے سکتے ہیں اب سب کو تو پورے پاکستان کو تو گورنمنٹ راشن پروائیڈ نہیں کر سکتی جو لے سکتے ہیں تو ان کی استعداد کو تو نہیں توڑے آپ کیا کہتے ہیں چینی کے ریٹ دے گئے آٹے کے ریٹ دے گئے دالوں کے ریٹ دے گئے ہر چیز پر ددد اپنی منمانی چل رہی ہے لینا ہے لیں آپ آگے جائیں یہ ہو رہا ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا اگر کرفیو لگا دیا جائے تو لگائیں لیکن جو ہمارے بینیفیٹ ہے اس کے اندر آپ کرفیو لگانا چاہتے ہیں لیکن اصل مسئلہ سہولت کا آپ طبی سہولت دے رہے وہ بھی ٹھیک ہے سب کچھ چاہیے لیکن اصل جو عوام میں پریشانی بیچے نہیں ہے سبزی کے ریٹ دیکھیں آپ جا کے آپ چیک بیلنس موبائلوں کو جب موبائل گھوم رہی ہے رینجرز کی بھی ہے پولیس کی بھی ہے تو وہ چیک بیلنس سبزیوں کو کیوں نہیں کر رہی ہے ریٹ لسٹ کہا ہے آپ کی یہ تو کمیشنر کا کام ہے نا پولیس کا یا اس کا ٹھیک ہے پولیس کا کام نہیں ہے نہیں پولیس کا کام تو ہے لیکن یہ کمیشنر اس پر عمل درامت کراتے ہیں نا بھائی تو یہ آواز جائے گی وزیرہ اللہ صاحب کے پاس تو وہ پھر احکامات جاری کریں گے نا کہ سبزیوں کا چیک انڈ بیلنس کریں دالوں کا ہر انسان تو یہ نہیں کہے گا کہ میں اس ایم ایس کر کے نا مجھے راشن میرے گھر پہ لا دو بھائی جو استعداد رکھتے ہیں وہ تو خیدیں گے نا جو وہ خیدیں گے تو ان کی بھی کمر ٹوڑی آئی گی جب ان کی کمر ٹوٹے گی تو لازمی بات ہے اس ایم ایس کریں گے جب اس ایم ایس کریں گے تو برڈن کس پہ آئے گا گورنمنٹ کے پاس آئے گا کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈ ہیں کہ پوری قوم کا گھرگر آ کے راشن دے گی آپ یہ دیکھیں نا چلیں جی آپ کو بہت شکریہ ناظرین ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو سہولت کے لیے اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ کرفیو بھی لگا سکتی ہے اور یہ عوام کو حکومت کو چاہیے کہ عوام کو سہولتیں فرام کریں اس وقت ہمارے ساتھ جی آپ کا نام جمیل الدین صاحب جمیل صاحب یہ بتائیے کہ جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے کیا یہ درست ہیں گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے میرے حساب چاہے تو بہتر ہے عوام کو چاہیے اپنے گھروں میں رہیں سمجھے گھروں میں رہنے نہیں ہے فوج آ رہی ہے ہماری ماشل آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں گھروں میں پولیس آتی ہے پھر ہم بھاگ جاتے ہیں پھر ابھی بھی دخول رینجز والوں نے مارا بچوں کو بھایا نہیں مارا لوگوں کو یہاں ماس پہنو گورنمنٹ کے پاس دو دو ٹرک بھر کے آئیں جہاز بھر کے آئیں اس کے ماسک ہے تو ماسک اس کو دیے جا رہے ہیں عوام کو ماسک دیے جائے تو استعمال کریں سب کا ٹنڈہ کر رہے ہیں میں تو کروں کرفیہ لگا دے سب سے بہتر وہ اچھا ہے ہم جانا ہماری فوج بہت معاشلہ کر رہی ہے ہماری پولیس بہتر کام کر رہی ہے پولیس بغیرہ ہوئی ڈاکٹر ماشل ہمارے بہت پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں چین سے آئے ہیں ڈاکٹر وہ بھی ہماری لیے تعاون کے لیے کر رہے ہیں ہماری قوم بلکل سمجھ میں آ رہی ہے کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کسی پیریس پہ پھوم رہے ہیں کلپٹن پہ گھوم رہے ہیں ایسے گھوما جا رہا ہے انتظامات نہیں ہیں میں تو کرفیہ لگا دیا جائیے اپنے بندوں کے لیے سیفٹی کرنی ہے تو انتظام سمجھیں نہیں راشن دیا جائے غریب لوگ ایسے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں ہم دس دن سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی انتظامات نہیں ہے نہ کوئی راشن ہے کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے کسی کے لیے نہیں ہو رہا بند مسجد جا رہا ہے مسجدوں ہمیں تعلی لگا دیئے گئے تو ملدہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے بولا جا رہا ہے ہم الحمدللہ نماز گھروں میں پڑھ رہے ہیں مسجد میں بھی جا رہے ہیں فرس پڑھ کے گھر میں آکے نماز پڑھ رہے ہیں مگر اس کے لیے کوئی انتظامات تو ہونا چاہیے عوام کو پولیس کو ہم ڈاکٹروں کو سلام کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت تعاون کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر ہوئے فوج ہوئے ہماری ماشاءاللہ بہت کچھ کر رہی ہے ہماری قوم نہیں مان رہی ہے قوم نکل رہی ہے عورتیں ایک کے ساتھ چار چار پانچ پچ بچے جا رہے ہیں انظام خوب جا رہے ہیں خوب گھوپ رہی ہیں سودا لے رہی ہیں حسنی ہے چھٹے لگا رہی ہیں اس سے نیت تعاون قابو میں آئے گی سمجھے آپ انظامات کریں ماشاءاللہ میں نے کہا تو میری طرف سے یہی اپیل ہے آپ کرفی لگا دیں ایک دن لگا کے دیکھیں عوام گھروں میں رہتی نہیں رہتی اٹھائیں سالوں کو اندر بند کر دیں بس انظام یہی اچھا ہو سکتا آپ کے لیے چلیں بہت بہت شکریہ یہ جمیل صاحب تھے ان کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال ہے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں جبکہ کرونا وائرس پورے ملک میں پھیل رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں لیکن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ احتیاط بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں فیملیز کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ کرفیو لگا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو سہولتے بھی فرام کریں ان کو راشن دیں اور ایک سسٹم کے تحت جو ہے اس کو معاملات کو لے کر چلیں جی جی آپ کا نام میرا نام فیاد سلطان ہے یا لاک ڈاؤن اور دوسرے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور آپ کتنی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں دیکھو جی ہم تو احتیاط جرچہ گورنمنٹ نے کہا ہے ہم تو گھر میں کھانا ہے کھاتے ہیں اور بار رانچے ٹی وی دیکھتے ہیں سہن سے زیادہ فالتو نہیں گھومتے باقی پبلک جو گھومتی ہے اس کو اوپر کنٹرول ہونا چاہیے گورنمنٹ نے تو اعلان کر رہا ہے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو نہ کلفیوں لگاؤ کے جس وقت دن لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچے اب آپ کلفیوں 48 گھنٹے کا لگا دیں ایک میینے کا لگا دیں مگر لوگوں کو فیصلیٹیز ہو دیں آپ جس کے گھر میں ایک بندہ کمانے والا ہے میرا بیٹا ایک کام کٹ رہا ہے اس کے ساتھ دس بندے کام جو نہ کٹ رہا ہے آفیس میں وہ آفیس ہے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو وہ ہم کان سے کھائیں گے جب کامی نہیں چلے گا کچھ نہیں چلے گا تو کان سے چلے گا پھر جانتا پھر گورنمنٹ جو نہ پبلک کو فیصلیٹی دیں تو پھر تو گھڑ ہے اب جیسے کہ میرکہ کے اندر انہوں نے کیسے کر رہے سب سے زیادہ نمبر ون پہ آیا میرکہ انہوں نے پوری فیصلیٹی دیں تو وہاں کی در سے بھلے چھے مینے کا کرفیو لگا دیں عوام آپ کو نظل ہی نہیں آئے گے روڈ پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی ملک کو چلیں جی شکریہ جی آپ کا نام میرا نام ہے محمد فہیم خان محمد فہیم خان صاحب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی جو احکامات ہیں ان کو لوگوں نے ہوا میں اڑا دیا ہے یعنی کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو گورنمنٹ انسٹرکشنز دے رہی ہے اس پہ کیوں عمل نہیں کر رہے لوگ مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے نا پریشان ہے عوام کے بھائے کھانے کو پیسہ نہیں ہے جو رو پیسے آتے ہیں سبزی لینے نکلتے ہیں رش اس لئے لگا ہوا ہے عوام کو اگر گورنمنٹ سہولت دے گی تو ہم لوگ نہیں نکلیں گے اب یہ گورنمنٹ اداروں میں لوگ کی پینشنیں آگئی ہیں صحیح ہے ان کی کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ میں تنکھائیں آگئی ہیں اب ہم کمپنیوں میں کام کرنے والے ہیں گورنمنٹ اس کا اعلان نہیں کر رہی کہ ہمیں کب تنکھاں ملے گی ہم جائیں گے تو جب تنکھاں ملے گی گورنمنٹ کئی فائدہ ہو رہا ہے گورنمنٹ اداروں کا فائدہ ہو رہا ہے جو گورنمنٹ ملازم ہیں ان کا ہی فائدہ ہو رہا ہے ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے گورنمنٹ نے اعلان کیا راشن دیں گے کیسے راشن ملے گا رش لگا کے راشن ملے گا ابھی کونٹسنلر آفیس کے بعد اتنا رش لگاوا ہے گورنمنٹ کے لئے کہ رش لگاؤ گے تو کرونا وائرس ہوگا لازم آتے تھا گریو آدمی کو نہیں ملے گا تو وہ رش لگا کے لے گا نا گورنمنٹ نے کہا تھا کہ گھر گھر آ کے دیں گے ہمارے باس تو کوئی نہیں آیا ہمیں تو کوئی راشن نہیں دینی آیا کوئی دینے ساتھ ہوں ہم تو پیراہی بھی ڈروپ کرنے والے ہم کام پہ جائیں گے روش کی دہاری والے ہیں ٹھیکے پہ کام کرتے ہیں جب تک دہاری نہیں لگائیں گے تو نہیں ملیں گے پیسے ابھی آٹھ ہمارا خیال رکھیں گے تو ہم تعاون کریں گے نا جب راشن ہی نہیں ملتا ابھی میں راشن لینے نکلا تھا سبتی لینے نکلا ہوں پیسے ہی نہیں ہے میرے پاس پیسے آئیں گے تو جائیں گے نا گورنمنٹ کا ملاجبہ فائدہ ہو جا رہا ہے کارڈوں میں تنکھاں ہیں آ گئی ہیں اب کمپنی میں تنکھاں کیسے آئے گی اب ہم جائیں گے تو آئے گی نا ہم جائیں نہیں رہے تو ہمارا بھی خیال کیا جائے نا یہ ذرا گورنمنٹ میں صحیح بات ہے یہ تو واقعی حقی حقیقت بات ہے کہ جو دہاڑی دار لوگ ہیں وہ اس سے بڑے شدید متاثر ہیں یا جو تنخواہ کمانے والے ہیں خاص طور پر پرائیویٹ لوگ وہ بہت زیادہ متاثر ہیں لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو لوگوں کی فلاہ کے لیے گورنمنٹ کر رہی ہے کہ وہ گھروں میں رہے ہیں گورنمنٹ تو فلاہ کے لیے کر رہی ہے گورنمنٹ تو چاہ رہی ہے کہ مطلب کم سے کم اتعداد میں کرونا وائرس پھیلے گورنمنٹ صحیح کام کر رہی ہے لیکن عوام نہیں مانگنی نا عوام پریشان ہے یہ دنیا میں میرے حساب سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے پاکستان میں جو ہے سب سے زیادہ سترہ دن کی چھٹیاں عوام گھر میں گزار دی کبھی میں نے اسٹری میں نہیں دیکھا میری 35 سال عمر ہو گئی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ سترہ دن کی چھٹیاں عوام نے گھر گزاری ہو اگر چھٹیاں ملتی ہیں گھپتے کی ملتی ہیں تو بندہ انجوائے کر لیتا گھوم لیتا اس طریقے سے لوگ نے بیزار آ گئے ہم تک بیزار آ گئے کتنا سنیں گے کرونا سے کتنے کمر میں درد ہو گا سو سو کے کمر میں درد ہو گیا صبح اٹھیں ٹی وی دیکھتے ہیں رات کو کھانا کھاتے ہیں پھر سویا دیں پھر ڈراما دیکھیں گے کرونا دیکھیں گے پھر سو جائیں گے کوئی زندگی تو ناسور بن گئی یہ کیا کر رہے ہیں مسجد جاتے ہیں مسجد کے گیٹ بنے گھروں میں نماز پڑھے جمعہ ہیں چلو علماء اکرام نے صحیح بولا فتوہ لے لیا لیکن کیا کریں گے بتاؤنا کرونا کیسے ختم ہوگا چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین ان ان کا کہنا ہے کہ سترہ دن سے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ سترہ دن سے گھر پر جو ہے وہ ہیں موجود اور کام کاج کچھ نہیں ہے بس بیٹھے ہیں گھر پہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں مسجدیں بند ہیں یہ ان کا کہنا تھا اور یہ بہت زیادہ متاثر ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو سہولتے دے عوام پریشان ہیں اسی لیے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں ناظرین ایک بزرگ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے اس صورتحال کے بارے میں جی اسلام علیکم آپ کا نام سوال محمد سوال محمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے جو کرونا کے حوالے سے جو وائرس پھیلا وائر لوگ متاثر ہے اس کے حوالے سے جو اقدامات گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو خوشی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تو جو کرتی ہے بہتر کرتی ہے لیکن گورنمنٹ سرکاری لوگوں کا زیادہ سوچ رہی ہے عوام کا نہیں سوچ رہی سرکاری لوگوں کی تنہاں میں بھی چر نہیں ہے سب کو چر رہا ہے لیکن جو ہم لوگ غریب لوگ ہیں ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں جو لوگ گھر میں اگر کوئی کھانے کے لیے ہے تو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو ختم ہو جائے گا لیکن ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا اس کا کوئی حال ہونا چاہیے جو مزدور آدمی کام پہ جاتے ہیں ان کو کم سے کم کوئی تھوڑا سا ٹیم دے تاکہ وہ اپنے کام روزگاہر کریں اور ان کے لیے پابندی کریں کبھی آپ نے چار گھانٹے کام کرنا ہے چار گھانٹے کے بعد آپ اپنے گھر میں آجتا تاکہ ان کا کوئی روزگاہر چلتے رہے تو اب آپ کی طاعترو کہ میرے کوی ہو پچے اپنے گھر میں بوچائے سکتے کسی کے گھر میں بوچیا پچچا سکتے اور نہیں کسی کے گھر میں نمائیureau ایسی بلد starter Voilà طلποι عوضی کے لیے پہنچے میں تو مثلا مربع slim مربع ن کے لیے گھر کے لیے ہیں خلال آپ کے لیے ہیں凡ون لے آپова مرانی کے لیے ہیں ہر چھوڑ پچھے چھوڑ پچھے گھر میں بیڑھ گئے ، ڈیسی میں بات کرهم ہیں گھر میں بیٹھنے سے تو کچھ نہیں حل نہیں ہے وہ حل یہ نکالو تاکہ گھر کا نظام بھی چلتا رہے اور پا یہ جو نظام ہے یہ بھی خلابن کریم آف کر دیں یہ بھی چلتا رہے ہم تو یہ کہیں گے چیلنج ہے آپ کا بہت بہت شکر ہے ناظرین ایک شہری میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ کچھ سودہ سلف بھی بزار سے لے کر آ رہے ہیں تو ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے پہلے تو بھائی یہ اپنا نام بتائیے میں نام محمد اخلاق ہے میں الواس ٹون کا میں رہتا ہوں اچھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے ماسک تو لگایا ونیا اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیوں نہیں کر رہے آپ اختیار الحمدللہ ہم مسلمانیں مسلمان کو کوئی بھی اگر الحمدللہ دروش نہیں پڑھتا رہے وہ اور استخبار کرتا رہے اس کو کوئی بیماری اثر نہیں کر سکتی نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے یہ سب کا ایمان ہے عقیدہ ہے لیکن سنیں میری بات لیکن اسلام میں تو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن جو چیزیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہم اس پر پہلے کبھی بھی عمل نہیں کرتے تھے کچھرا جو ہے ہم کچھرا اپنا اٹھا گے گلی میں پھیکتے تھے اور کوئی خیال نہیں تھا اور جگہ جگہ کچھرا گندگی یہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ بناوا تھا اور چل رہا تھا تو مجھے یہ بتائیے کہ اسلام نے تو نصف ایمان قرار دیا ہے صفائی کو لیکن ہم تو عمل نہیں کرتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے لیکن اب اس کو حالات کو دیکھتے ہوئے عمل کرنا پڑ رہا ہے لیکن علاقے کی جو انتظامیاں ہیں وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کر رہے ہیں کوئی انتظامیاں نہیں ہیں کوئی گورنمنٹ نہیں ہیں صرف یہ ایریا جو ہے جن کے زیرے نگرانی چلنا ہے وہ اس ایریا پر توجہ بلکل نہیں دے رہا ہے صرف یہاں سے پیسہ بنا رہے ہیں چاہے وہ اللہ والا ٹونو یا الواسے ٹونو سمجھے دونوں ایریوں سے یہی ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اب دیکھیں نا یہ صرف ٹیمارٹر میں اس لیے لائے ہیں کہ ٹیمارٹر ہے سستہ اور یہ اس کو ہم رکھے کچھ دن استعمال کر سکتے ہیں اب کچھ دن کی بات ہے یہ ٹیمارٹر آپ کو سو روپے پاؤں ملے گا جو لیا ہے لوگوں نے اچھے یہ بتائیں کہ جو حکومت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ رہی ہے وہ کیا درست ہیں نہیں وہ درست ہے اور کرنی چاہیے ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے مارکس میں لگاتا ہوں فیل وقت مارکس گھر میں بھول کے آ گیا ہوتا ہے میرے پاس میری جہم میں ہوتا ہے لیکن کپڑے چھیج گئے دوسرے کپڑوں میرے رہ گیا کوئی پیغام حکومت کے لیے کچھ آپ پیغام دینا چاہیں گے یہ تو علاقے وائز ہے نا علاقے وائز نہیں بٹھ رہا کہیں بھی نہیں بٹھ رہا ابھی ہم نے سنا ہے کہ ڈھائی نمبر پہ جو ایڈمیسٹریشن کو آفیس ہے وہاں لوگ کچھ امداد دی جا رہی ہے لیکن وہاں اتنا رش ہے اتنا رش ہے کہ ایک آدمی جو ہے عام آدمی یا غریب آدمی یا شریف آدمی وہاں نہیں لے سکتا سمجھے وہاں کھولا کھولا مقصد ایسا ہو رہا ہے کہ پولیس کڑی ہوئے بغاہ رہی ہے لوگو ادھر ودھر کر رہی ہے جس سے کوئی مستحق کو اس کا حق نہیں ملا یہاں بھی جو تنظیمیں بات رہی ہیں راشت وہ اپنے اپنے لوگو دے رہی ہیں جو دوسرے لوگ ہیں انہیں نہیں دے رہی سمجھے جو ان کے اپنے چہیتیں ہیں یا لادلیں ہیں یا ان کی پارٹی کے ہیں ان کو دیا جا رہا ہے چلیں جی بہت بہت شکریہ ناظرین ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ اپنے چہیتوں کو اور لادلوں کو وہاں لوگوں کا ریش ہے اور بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں لوگ جی آپ کا نام جی زفیر میرا نام زفیر صاحب یہ بتائیے کہ جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے اس کو لوگوں نے ہوا میں اڑا دیا ہے اور بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو باہر سڑکوں پر گھوم رہی ہے اور اپنے جو کھیل رہے ہیں اور دیگر کام کر رہے ہیں بائیکوں پہ جا رہے ہیں خواتین نکلی ہوئی ہیں بچے نکلے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ نے جو ایک دامات کرنے کے لیے جو سختیاں کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ نہیں ہے کہ یہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں ایسے غلط بات ہے یہ باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے اٹلی سے کہ وہاں کیا ہے مطلب اس ٹیم پر کیا چل رہا ہے وہاں پر اگر یہ ابھی سے اگر انہوں نے کنٹرول نہیں کیا نا تو پتہ نہیں آکے کیا ہوگا برحال گورنمنٹ تو کنٹرول کر رہی ہے اور کوششیں بھی کر رہی ہے دونوں گورنمنٹ کر رہی ہیں یعنی وفاق بھی اور سندھ حکومت بھی لیکن عوام جو ہے اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں میرا کہنے کا یہی مقصد ہے مطلب گورنمنٹ تو کر رہی ہے عوام کو بھی چاہیے سارا گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی وہ کتنا مطلب کرے گی اگزائرسی بات ہے عوام کو چاہیے کہ اپنی حفاظت خود کرے جب یہ خود یہ لوگ کریں گے تو تب جا کے یہ مطلب مطلب صحیح ہوگا دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دھیاڑی والے جو لوگ ہیں نا کم تھی کم جو روز کے کمانے والے لوگ ہیں ان کے لئے بڑا مسئلہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگزائرسی بات ہے کہ میں اس وقت خود میں ایک درزی کا کام کرتا ہوں یعنی کہ میں تین افتے ہونے کو آگئے ہیں جو گھر میں بیٹھا ہوں تو مجھے پتا میرے پہ کیا گزر رہی ہے ظاہرسی بات میں اچھا کمانے والے ایسا نہیں ہے کہ مجھے دوستوں کمانے اچھا کمانے والے ہو مگر گھر میں بیٹھا ہوں تو اس کی وجہ سے جو نا کافی مطلب مسئلے آ رہے ہیں تو ظاہرسی بات جو روز کمانے والے ہیں بچارے مجھ سے بھی شاید طبقے کے لوگ ہیں جو تو ان کے لئے بھی اس وقت بہت مسئلہ ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو کوئی انہوں نے بولا کہ بھئی تین ہزار مہینے کا یا پھر راشن کا تو وہ ہر بندے کو ملنا چاہیے اگر اس کا حق ہے تو اس کا مزور ملنا چاہیے نہیں گورنمنٹ نے تو کہا ہے کہ وہ دے رہی ہے کچھ لوگ لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایس ایم ایس نہیں مل رہے آپ نے کوئی ایس ایم ایس کیا یار ایس ایم ایس کے لئے مجھے بھی لمبر دیئے گیا ہیں تین چار لمبر میں ہم لوگ کر رہے ہیں تو آگے سے وہ بیلیس تو کٹ جاتا ہے مگر آگے سے کوئی اس کا رسوانس نہیں آتا اب لمبر تو بہت ساری لیشٹ آئی بھی ہے سلانی گی دوترے تیسرے بہت ساروں کے آئیم ہیں مگر وہ ایسا کچھ بھی نہیں جواب آیا اچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ماس کیوں نہیں پہنا ہوئے میں نے اتارا تھا گھر سے نکلاؤں تو آپ لوگ یہاں گھر کے اندر یہ ساتھ کی گھر ہے میرا کیونکہ کہا گیا ہے کہ بھئی باہر کم از کم جو ہے آپ ماس لگا کر نکلیں اس کی آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے اور لوگوں کو بھی اس خوالے سے اویر کرنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم آگے بھی یہی لوگوں کو بتاتے ہیں اور باقی سب کو میں یہی کہنا چاہوں گا جتنے میرے جاننے والے ہیں سب کو میں یہی کہوں گا کہ بھئی اپنی افاظت کریں اور ساتھ میں اپنے دوسروں کو بھی افاظت کریں چیلنج بہت بہت شکریہ جی بھائی آپ کا نام جی میرا نام زمان نام ہے میرا زمان صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیے آپ نے ماس نہیں لگایا جی ماس میں نے نہیں پہنا اس لیے کہ میں گھر سے باہر آیا ہوں آپ لوگوں کو دیکھ کے میں نے بھولا یہ کیا ہو رہا ہے تو ماس گھر کے اندر تو پہنتے ہی نہیں ہیں تو بگی میں جا بھی نہیں رہا تھا ایسے ہی اٹھا باہر آ گیا اچھا چلیں اب احتیاط کیجئے اور ماس لگائیے گا چونکہ باہر نکلنے کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ ماس لگائیں اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ سختیاں کر رہی ہے لوگوں کو لوگ باہر نکلے میں بڑی تعداد میں اور گھروں میں نہیں بیٹھ رہے تو کیا آپ اس حوالے سے کہیں گے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو تو گھروں میں بیٹھنا چاہیے آج پانچ چھے دن ہو گئے ہیں چھے سات دن سے یہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بیروزگار لوگ ہیں گورنمنٹ بھی کوئی امداد نہیں دے رہی ہے ہم لوگوں کو تو یہ جو ملے والے لوگ ہیں یہ زیادہ کہیں باہر نہیں جاتے ہیں اپنے گلی میں اور ملے میں ہی ہوتا ہے کوئی بات بات کرنی ہوتی ہے کسی کو تو باہر آ جاتے ہیں اچھا گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے بہت سارے اقدامات حکومت سندھ نے بھی کی ہیں جیسے جیسے یہ کرونا وائرس آیا پاکستان میں فوری طور پر جو ہے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ حرکت میں آ گئی اور بہت سارے وزیر اعلیٰ نے کام کی ہیں اسپتالوں میں انتظامات کی ہیں اور دیگر راشن دینے کا بھی کہا گیا ہے تو یہ بتائیے کہ ابھی فیلحال آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کس قسم کی جو ہے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیئے تھے اور جو وہ نہیں کر پائی حکومت تو روڑ پہ تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں رنجز بھی کھڑی ہے پولیس بھی کھڑی ہے وہ تو روک رہے ہیں سب کو وہ عوام رکر نہیں رہی اور دوسرے جو ہے جو اسپتالوں کا معاملہ ہے تو وہ اسپتالوں کے اندر تو کوئی چینہ نے میں کوئی عمداد دی ہے اور باہر سے ملکوں سے بھی آ رہی ہے تو یہ سنتے آ رہے ہیں دیکھا نہیں ابھی کچھ لوگ اللہ کا شکر آئیے کہ کریچی میں لوگ بہت کم بیمار ہوئے ہیں باقی منصبت تو باقی آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں ایک ڈریور ہوں آج چھٹا دینے میں بیٹھا ہوں گھر کے اوپر تو میں یہی چاہتا ہوں کہ غریب لوگوں کے ساتھ تھوڑی عمداد کی جائے یہ جن کی تنا ہائیں جن لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں ان کو پوری پوری تنا ہائیں دینی چاہیے اور اور جو عمداد آ رہی ہے یہ علاقے کے جیسے علواسہ کا کوئی وڈیرہ ہوگا اس کے آت میں ہوگی اللہ والے ٹون کا کوئی اور اس کے ہوگا یا کوئی اور اسی وڈیروں کے آت میں جاتی ہے تو وڈیروں کے آت میں نہیں جانے چاہیے گلی گلی میں ملے ملے میں دینا چاہیے ہر بندے کے ہاتھ میں دینا چاہیے خود گورمین کو حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر یہ عوام نہ رکی تو مزید سختیہ کریں گے ابھی سب چیزیں بند ہیں پانچ بجے آرڈر ہے کہ تمام دکانیں بند کر دیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کرفیو لگا دیا جائے تو یہ مسائل کا حل ہوگا مسائل کا حل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ چھے دن میں لوگ تنگ آ چکے ہیں اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ عوام کو تھوڑی سہولت دی جائے دو دن چار دن دی جائے جو جانے والے لوگ ہیں اپنے ٹھکانوں پہ وہ چلا جائیں اور جو رہنے والے ہیں وہ اپنا راشنہ گھٹا کر لیں تو اس سے مسائل نہیں پڑیں گے انشاءاللہ اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں تو وہ تو روز کھلی ہوتی ہیں کوئی مسئلے اتنا نہیں ہیں تو عوام کا یہی ہے کہ عوام جو گھوم رہی ہے یہ نہیں گھومیں گھر پہ بیٹھے چلیں جی ناظرین یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ بے شک کرفیو لگے لیکن عوام کو سہولتیں ملنی چاہیے کافی دن ہو گئے ہیں اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ظاہر ہے روزانہ کی عجرت کمانے والے یہ ڈرائیور ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ظاہر ہے اس حوالے سے پریشانی ہو رہی ہے لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں ناظرین جیسے کہ آپ نے تمام لوگوں کی گفتو کو سنی تمام ہی لوگ ایک چیز پر متفق تھے وہ یہ بات تھی کہ گورنمنٹ کو چاہیے چاہے وہ کرفیو لگائے چاہے لاکڈاؤن میں مزید سختی لائے لوگوں کو سہولتیں ملنی چاہیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس وقت لوگ پریشان ہیں اسی لیے وہ گھروں سے باہر نکلے میں ہیں لوگوں کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے راشن کا کہا گیا تھا گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے گورنر سندھ کی جانب سے بھی نمبر دیا گیا تھا کہ وہ جو ہے ان نمبروں پہ لوگ جو ہے میسج کریں اور ان کے گھروں تک راشن پہنچے گا لیکن کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا گورنمنٹ کو بعض لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ گورنمنٹ کے کام سے ہمیں بالکل بھی انکار نہیں ہے پاک فوج ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹروں کو سلیوٹ کرتے ہیں اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کو سلیوٹ کرتے ہیں پاک فوج کو سلیوٹ کرتے ہیں پولیس کو سلیوٹ کرتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے معمور ہے اور وہ مختلف اقدامات کر رہے ہیں گلی محلے میں آ کر جو ہے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تاقید کر رہے ہیں لیکن سب کا یہی کہنا ہے کہ لوگ پریشان ہیں گھروں میں رہ کر تنگ آ گئے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کو فیسلیٹ کریں اور جو امداد دی جا رہی ہے وہ غیر سیاسی بنیادوں پر دی جائے وہ نہ کہ سیاسی بنیادوں پر تقسیم کی جائے بلکہ غیر سیاسی بنیادوں پر ہونی چاہیے چونکہ وہ سیاسی بنیادوں پر تقسیم کی وجہ سے ان تک یہ امداد نہیں پہنچ رہی اب اس ویڈیو بنانے کا مقصد ناظرین اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں میں شعور آگئی پیدا ہو اور لوگ حکومت کے کاموں کے حوالے سے کچھ بتائیں اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی ان کی رائے شامل ہو اجازت دیجئے گا اپنے میزبان کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے زین صدیقی کو اللہ حافظ